اے گائز اسلام علیکم welcome back to lutech i hope آپ سے لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز انجائے کر رہے ہوں گے یہ جو ویڈیو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بکوز جو آج کل کے حالات ہیں ایفری ڈی کوئی نئے نیا ویرس آ رہے ہیں ہمارے انٹرنیٹ کو پر کوئی نئے رینسم ویرز آ رہے ہیں کوئی ٹروجنز آ رہے ہیں مالویرز آ رہے ہیں سب کو آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ کتنا انسکر ہو چکا ہی سارا انٹرنیٹ ہمارا کوئی بھی چیز ڈاؤنلویڈ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نئے مالویر ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ان کیس آپ کے سسٹم میں کوئی مالویر آ بھی جاتا ہے تو وہ اتنا ڈیمیج جس کو نہیں کرنا سا ہے جتنا نورملی سسٹمز میں یا نورملی یوزرز کی سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے اور دوسری پارٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ being a white hat ہمیں کون کون سے سسٹمز کو بریج کرنے میں زیادہ difficulties آتی ہیں تو وہ ساری سٹنگز اگر آپ اپنے نیٹ ورک میں اور اپنے کمپیٹرز میں کر لیں تو trust me کہ ہیکرز وغیرہ کو بہت زیادہ difficulty ہونے والی آپ لوگوں کی سسٹمز کو بریج کرنے میں یا ایکسس کرنے کے لیے so without only further ado let's start the video تو سب سے پہلے ہم لوکل وینڈوز کو دیکھیں گے وینڈوز اپنے وینڈوز کمپیٹر میں لے کے جاتا ہوں آپ لوگوں کو اور وہاں پہ کچھ سیٹنگز بتاؤں گا کہ جس سیٹنگ سے آپ اپنے لوکل سسٹمز میں جو ہے نا وہ کنفیگریشن کرنے کے بااد ان کیس اگر مالویرز آ بھی جاتے ہیں تو اتنا ڈیمیج نہیں کر پائے گا جتنا نورمیلی کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہمارے لسٹ میں آجاتی ہے کہ آپ اپنا جو ایکاؤنٹ ہے لوکل ایکاؤنٹ اس کو کبھی بھی ایڈمنیسٹریٹر پریویلیجز کے ساتھ یوز نہیں کریں جب ہم وینڈوز انسٹال کرتے ہیں تو وینڈوز انسٹال کرتے ہوئے فائنل میسیج میں ہمارے پاس آتا ہے کہ ہوس گونا یوز دس کمپیوٹر وہاں بھی ہم لوگ جو بھی نام دے دیتے ہیں پر ایکزامپل ای بی سی بائی ڈیفولٹ وہ ایڈمنیسٹریٹر پریویلیجز کے ساتھ وہ آپ لاغن کرتے ہیں اور مالویرز جب بھی آپ کے سسٹم کو ڈیمیج کرتے ہیں ان کو وہ ایڈمنیسٹریٹر رائٹس چاہیے ہوتے ہیں جب آپ کا سسٹم کمپرمائز ہوتا ہے تو وہ ایڈمنیسٹریٹر رائٹس کو یوز کرنے کے بعد ہی وہ سسٹم 32 اور پروگرام فائلز وغیرہ میں ہر جگہ میں وہ اپنے جو اپنے جو آپ کے backdoors ہوتے ہیں وہ انسٹال کرتے ہیں تو اگر ہم کیا کریں گے کہ ہمارا جو یوزر ہے اس کے ایڈمنیسٹریٹر پریویلیجز سب سے پہلے نکال دیں گے تو وہ کیسے ہوگا چلے میں آپ لوگوں کو دکھاک ہوں سب سے پہلے آپ گائز مائی کمپرو اپن کیجئے گا اور اس کے بعد اس پیجے پر رائٹ کلے کریں اور منج پر جائیں میں اس وقت ایڈمن سے لوگ ان کیا ہوا ہے میں نے اور ایڈمن کی ساتھ دیفنیٹلی یہ لوکل اکاونٹ ہے میرا اور اس کی پاس فل ایکسس ہے اور کمپلیٹ پریویلیجز کے ساتھ میں یہ اپریٹ کر رہا ہوں تو ابھی آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کرنٹ یوزر جو آپ کا بھی یوز کر رہے ہیں میرے ویڈیو میرے ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو آپ کا یوزر ہے دیفنیلی اپنوں کا اگر آپ لوگوں کے اگر آپ لوگوں کے نام وغیرہ جو بھی ہوں گے اگر آپ اس لوگوں کو ڈبل کلی کر دیں تو وہاں پہ میمبر آف پہ جائیے گا میمبر آف میں آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو گروپ پتا دے گا کہ کون سے گروپ کا یہ میمبر ہے آپ لوگ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ایڈنیسٹریٹر کا جو اکاؤنٹ ہے جو ان جو ڈیسیبلل اس وقت اس کو آپ سیٹ پاسورڈ کریں اور پاسورڈ میں کوئی بھی ایک اچھا سا پاسورڈ رکھ لیجے گا سٹرانگ سا پاسورڈ جو گیس کرنا توانا مشکل ہو اور میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ پاسورڈ کو ابھی بھول جائیں آپ لوگ بکوز پاسورڈ گیس کرنا اور بہت سارے ٹولز آتے ہیں جس کو پاسورڈ جو پاسورڈ ہم لوگ بریز کرتے ہیں بہت سمپل ہو گیا بہت سارے ٹولز آگئے ہیں ہیش کٹس وغیرہ جو ہم ہیش گیدر کرتے رہتے ہیں پاسورڈ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی ایزی لی کریک ہوگا آج کل کی دور میں آپ لوگوں کو پاس سنٹنسز میں جانا چاہیے پورا پورا ایک فیز ہونی چاہیے پورا ایک you know پورا ایک سنٹنس ہونی چاہیے پاسورڈ فر اگزمپل اگر میں آپ کہیں تو today is a good weather weather is great today جو کہ آپ بھولے نہیں اس طرح نہ کر کے کوئی آپ سنٹنس چوز کریں اور اس کے اندر سپیشل کریکٹر اور الفہ بیٹس وغیرہ سب use کریں that will be something you know really 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 hard to you know to crack and to hash تو آپ لوگ اس طرح کوئی پاسورڈ چوز کریں اس case میں ایڈمنیسٹریٹر کی بات ہو رہی ہے صرف ایڈمنیسٹریٹر کی لئے آپ اس طرح پاسورڈ روز کیجئے گا جو جو جس کے پاس ایڈمنیسٹریٹر پر پریویلیجیز نہیں ہوں گی so that doesn't really matter تو اس وقت میں ایک سٹرونگ پاسورڈ چوز کر رہا ہوں اس نوان دات سٹرونگ بات سٹیل اس ویڈیو کی لئے لئے ایڈمنیسٹریٹر پاسورڈ لگا دی ہے اور یہاں پہ میں کیا کروں گا بھی پروپیٹیز میں جاؤں گا and جیسے میں آپ بتایا کہ یہ disabled رہتا ہے تو آپ لوگ نے اس کو enable کر دینا ہے جنرل میں جائیں account is disabled کی ڈیوبر ٹک لگا ہے so all you have to do is uncheck this mark اور اس کے بات ok کر لیجیگا step ہمارا رہا ہوں گیا ایک first step second step میں جو آپ کرنٹ user اگر آپ لوگ کو یہ remove نہیں کرنے دیتا ہے for some reason تو آپ کیا کریں گے guys کہ administrator سے login کریں جو آپ لوگ نے enable کیا ہے جو ہمارے پاس یہ ہے اس کو login کیجئے گا اور اس کے بعد user user abc member of میں جا پہلے users add کریں اور اس کے بعد کو remove کر دیجئے اور ok کر دیں اس کے پاس log off کر کے login کر لیجئے گا and now you will not be having any administrator privileges in your account اس کا فائدہ یہ ہی ہوگا کہ آپ کے پاس اگر کسی software get through یا پھر direct کوئی اپنے malware ڈاؤنوڈوڈ کیا ہے تو وہ execute نہیں سب سے پہلے local account کو change کر لیجئے گا دوسرا point میرے پاس آتا system restore کا system restore on کر کے رکھے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو بھی آپ لی applications ہیں اور جو بھی آپ کمیوٹر کا state ہے اس وقت اگر وہ بلکل perfectly کام کر رہا ہے اس time کا system restore point on کر لیں گئی اور آپ کے system کو اس نے کسی درہ سے effect کر لیا ہے تو ایک اچھی option بھی ہے کہ آپ اپنا system جو آپ پوائنٹ کیا ہوگا restore point اسے جا کے restore کر لی جا گا تو آپ سارے systems وغیرہ اور آپ files وغیرہ دوبارہ جاتی ہیں جس طرح کی وہ پہلے تھی وغیرہ سب کچھ build ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ان case کوئی problem آ بھی جاتی ہے تو مجھے اس طرح کا یہ application یہ window کی state ملے تو آپ لوگ نے simply کرنا ہے ونڈو menu open start menu وہاں پہ آپ لوگ نے simple لکھنا restore اور restore میں جا create restore point اس پہ click کریں آپ لوگ make sure کرنا ہے کن configure پہ کلک کی چاہئے اور وہاں پہ جا کے turn on system protection by default most probably آپ لوگ کے create کر لیجئے گا for example normal system یہ میں نے restore point create کر لیا یہ restore point بن جائے گا اس کے بعد اگر آپ کے system میں کوئی malware آتا ہے یا پھر کوئی system کی file system dll files میں کوئی changes آتی ہیں کچھ بھی ہو آپ لوگ پھر کھ لیجئے گا اور وہاں سے یہ point جو restore point ہم لوگ نے create کیا ہے اس پھر جا کے اس کو restore کر لیجئے گا آپ کے پاس وہی ساری settings وہی ساری configurations آجائیں جو کے آپ لوگ نے جو چاہیے تھی normal یا ideal system کے لیجئے so just click close کر لیجئے next time اگر problem آتی ہے تو system restore اور یہاں پہ جا کے آپ لوگ نے next next finish کر لیجئے that simple for example next اور یہاں پہ دیکھیں میں normal system کا ایک restore point بنایا تھا اس پہ آپ click کیجئے and next کر and finish کریں گے تو آپ کا سیسٹم restore ہونا شروع ہو جائے گا تو guys تیسرا جو میرے پاس point آپ لوگ کے لیے وہ ہے location service location service کو آپ نے disable کر دینا ہے start menu میں جائیں location type کیجئے location and privacy settings . وہاں پہ جا کے change کریں آپ لوگ نے روگ location for this device is on change کریں and and all you have to do is turn it off simple as that اس کی details میں نہیں جاؤں بہن تو video بہت لمبی ہو جائے گی but make sure کریں گے یہ بھی آپ system کا off رکھا کریں ہمیشہ okay last but not the least آپ system کو جیتنی بھی drives ہیں سائے وہ C ہو D ہو جس میں بھی important documents ہیں وہ اس کو make sure کریں گے اس کو آپ bitlocker سے encrypt کر لیا میشہ کیسے کرنا ہے simply آپ لوگ نے جو بھی آپ drives have my computer میں جائیں وہاں پہ ڈرائیو پر کلک کریں اگر آپ D ہے جس کے اندر بہت important documents ہیں and you are very afraid of losing it ٹھیک ہے تو آپ کر لیجے گا save to file کر لیجے گا میں save to file اس لئے نہیں پہنگا گا میرے پاس c drive and it won't let me save in the same drive so recovery key مجھے print کر and printer میرے پاس کمپوٹر میں ونہی ہے ان فکر نہیں so what I'll do is I'll just print it to the pdf and drive complete drive encrypt کر لیجے گا نہیں to second first option is use at this place like for example 100 GB drive and 10 GB use 90 GB free so this drive encrypt very long time first option select and just press next new encryption mode best and fix drives and for this device on this device just press next on that one run bit logger system check click or not you can start encrypting I won't encrypt because it's going to take a while and this system is temporary system I just use it for the videos so my personal computer definitely I will go for this option system encryption on and delay because system slow but trust me it's really worth it if you have data that you have that don't compromise so make sure that encryption slow time will take more performance but it's okay as far as your files and everything is safe So guys I was going to tell you that I am going to share points with you that bring a white hat which is difficult to exploit which systems are to exploit and there are many problems to exploit so 5 points I will tell you if you have to configure 5 points so I don't think that you can compromise and exploit will be so easy than today I will tell you I will tell you that anywhere 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 where you have two-factor authentication that you have always on Facebook Twitter Banking especially Banking everywhere you have to enable multi-factor authentication by default option but you have to say that you have to turn on or off you have to do many users don't do on that code code but trust me if you have multi-factor authentication enabled then this another step which we start to compromise and you know it's not like not but it's very difficult it's very difficult when users exploit multi-factor authentication enable on Facebook you can also enable multi-factor authentication enable and when you log in you have code you have to present same thing goes with Twitter and all the banking applications banking applications are very crucial and critical you have to make sure that multi-factor authentication enable if you are office 335 users then that is also very important because our spammers use for your email for spam so you also have multi-factor authentication so log in multiple-factor authentication so you can also exploit because we have many users that have many details passwords are just share so you will things will even compromise then it will lead you to your system so first number multi-factor authentication make sure to use it second tip is your passwords I have told you in this video that passwords now passwords passphrase sentences okay password is password even 8 characters 9 characters 10 characters also we can crack and guess you can guess 8 characters password has password so if we type password two three words we can press key in kaly linux itself has many applications that you can give a hint and it would be millions but password has been and so i will suggest that we have to move it to passphrase we have to passphrase we have to passphrase we have to use in and in the alphabet and special characters have to and with password you don't for example if you have facebook password users will use the same password like gmail yahoo facebook banks are very easy if a email or password hack you have to send phishing tool and you will just get your password one password will use one password and don't it's really crucial to update now windows 10 is popular in windows 10 will update but if you remember i made a video to bypass password how to bypass so in the comments there are who have message that the method that is not going basically why i mentioned that when you update the that we exploit hackers that we exploit and this is the way the vulnerability fix if you have new windows this is why i emphasize that your system will update even today i know that i know the importance of the update so make sure that update the system or mac or mac or is if you go to Starbucks you can go to Starbucks and you can update there it's very careful to keep on social media and on social media keep keep them don't reveal now people share their plans and share traveling tomorrow or traveling if you know hackers attack and exploit and they can get i can explain if you know you can explore my wifi and you know there are so many things it's really entirely a different topic that need to be covered in the different videos but my point is that don't reveal your locations be very limited on your social media last but not the least social media information personal information can share from there because I have the biggest help for hackers and your social media pages either linkedin or facebook or twitter these platforms we gather information and if you have my playlist white hat i started ethical hacking so if you mentioned that we are looking at twitter account linkedin account instagram we gather information to get inside and explore the systems to find out the ways where we can get in so being that said i will wrap up the video i hope you liked this video if you think i missed something please comment and i will definitely get back to you on that and i will definitely get back to you on that as much as you can share this video please share this video so that you can find this video that you don't know stay safe guys my name is Vakas Khan and i will see you guys in the next video take care bye bye